ہیلو فریڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ویچ پلاو کی ریسپی جو کی بہت زیادہ تیسٹی ہے اور خاص کر براکلی کا پلاو جو ہے نا سبی کو بہت پسند آئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے اور اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کلاس چاول چاول کو فریڈز اچھے سے دو سے تین پاری دھو کر کے اسے قریب آدھے گھنٹے کے لئے اس طرح سے بھنگنے کے لئے رکھ دیجئے گا تو اس سے کیا ہے نا پلاو بہت ہی اچھا بنے گا ایک دم سوٹ بنے گا تو میں نے یہاں پہ ایک براکلی لیا ہے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو میں یہاں پہ پلاو تو بنانے والی نہیں تھی میں بنانے والی تھی سب بھی بٹ بن گیا پلاو کیونکہ میں نے یہاں پہ سبی وجز جب کٹ کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں پلاو بناؤں تو سچ میں یہ پلاو اتنا زیادہ تیسٹی لگا نا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں تو چلی یہاں پہ ہم اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں سبجی کھاتے ہیں نا اس کی تھوڑی سمیل تیج رہتی اس کی اس میں تھوڑی سی کم رہتی ہے اور یہ ڈائیویٹیس پیشنٹ کیلئی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے دو گازر لیا ہے اور گازر کو بھی ہم اس طرح سے باری باری کٹ کر لیں گے آپ چاہر جو لمبے پیسے اس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں جو آج کا ہم پلاو بنا رہے ہیں پر اسے بہت ہی ہیلی پلاو رہے گا ساتھی کھانے میں بہت ہی تیسٹی رہے گا جو بچے سبجیاں نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور ایک میں نے یہاں پہ بٹروٹ لے لیا ہے بٹروٹ کو بھی میں نے چھیل کر کے اسے ہم باری باری کٹ کر لیں گے تو بٹروٹ ڈال کر ضرور دیکھئے گا سچ پہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے پلاو رہی جو بٹروٹ ہے نا بہت نیٹھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس میں بٹروٹ بھی ڈال دوں گے اسے جو پلاو کا کلر ہے یہ بھی چینج ہو جائے گا اور ساتھ ہی بچے بھی اسے کھا لیں گے تو ایک بڑا پیاز لے لیا ہے اس کو بھی ہم باری باری پتلے پیسوں میں کٹ کر لیں گے تو پلاو ہے یہ تھوڑا سا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے اور ابھی ٹھنکا سیزن چل رہا ہے تو سبھی چیزیں بہت آسانی سے ملکی جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ پیاز کے پتے پتے سائزز میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو اور اسی طرح سے یہاں پہ جو بھی بیجز آپ کو ایڈ کرنا ہے جسے دینز ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اور بھی کچھ ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس نے ہی دیا ہوا ہے تو چلی یہاں پہ ہم نے پیاز کو کٹ کر لیا ہے اور دو ٹماٹر لے لیں گے پلاو میں ٹماٹر ضرور اٹھ کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی پلاو بنے گا آپ کا اکتم چٹ پٹا اور مسائلے گا پلاو بنا رہے ہیں تو دو ٹماٹر اس میں ہم کٹ کر لیں گے اور ابھی تو ٹماٹر جو ہاں بہت عدیق مادرہ میں آ رہے ہیں اور زیادہ مہنگے بھی نہیں بہت سستے ٹماٹر مل رہے ہیں تو یہاں پہ دو ٹماٹر لے لیا اور یہ ہم نے سبھی بیجز کٹ کر کے رکھ لیا ہے بروکلی کٹ کر لیا گازر بیٹروت اور پیاز کو کٹ کر لیا ہے ساتھی ہم نے ٹماٹر بھی کٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ٹماٹر رکھ دیا ہے ساتھی ہم نے مٹر بھی چھیل کر تیار کر لیا ہے اب یہاں پہ پلاو بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو کوکر لی لیا اور اس میں تین بڑے چمچ کے قریب آئل ڈال دیا ہے کیونکہ رائز بھی ہم نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے دو گراس پڑے گلاس سے تو اس لیے تیل کی کونٹیٹی تھوڑی سے زیادہ ہی لیا ہے چیرہ لی لیا تیج پتہ بڑی علاجی چھوٹی علاجی لونگ کالی مراج دالچینی ان سبی چیزوں کا تڑکہ دے دیں گے تو جو کلاو کا فلیور ہے بہت ہی ساندھر آئے گا یہاں پہ جو کھڑے مسالے ڈالیں پھر چٹکنے لگے ہیں جب یہ مسالے چٹکنے لگ جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا پیاز جس کو میں نے پتل پیسوں میں کٹ کیا تھا گرین چیلی لیا ہے چاہ سے پان پلاو میں گرین چیلی جرور ڈالے کا بہت اچھا پلیور آتا ہے اور یہ جو کلاو ہے نا تھوڑا ویجس والا بنا رہے ہیں تو چٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ گرین چیلی بھی ایٹ کیا ہے ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے جو پیاز اور ہری میچے یہ پھون چکی ہیں تو جب بھی بچے اگر گازر بیٹ روٹ نہیں کھاتے ہیں اور اگر آپ پلاو بنا رہے ہیں تو پلاو بناتے سمجھ پہ آپ ضرور استعمال کیجئے گازر اور بیٹ روٹ کا تو بچے کیا ہے نا کھا لیں گے اور یہ لیجئے یہاں پہ ہم نے بروکلی کو ڈال دیا ہے ساتھ ہی یہاں پہ گازر بھی اٹ کر دیں گے اور جو بیٹ روٹ ہم نے کٹ کر کے رکھا ہے چکندر اس کے بھی پیسے کو ڈال دیں گے اس کا جو فلیور ہے نا پلاو میں بہت اچھا تھا ایک میٹھا پنسہ آتا ہے چکندر اور گازر کا آپ ڈالیے گا چرور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ چکندر کیسا لگے گا پر ایسا کچھ بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے بہت ہی بڑھیا لگتا ہے اور بچے بھی آسانی سے کھا لیں گے اس کے فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہم نے ویجز ایڈ کیا ہے اسے اچھی طرح سے گھون لیں گے اس کے بعد میں جو ٹیماتر کی پیسے ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے تو دو ٹیماتر ہم نے ڈالا ہے اگر آپ ٹیماتر ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں تو دہی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو 3 ٹیبل سپون کے قریب آپ اس میں دہی ایڈ کر دیجئے گا تو میں نے یہاں پہ دہی نہیں ڈالا ہے اس لئے یہاں پہ ٹیماتر ڈالا ہوا ہے اور ٹیماتر کا جو ٹیسٹ ہے پلاو میں بہت ہی بڑھی آتا ہے اس کو ڈالنے سے ایک چلی ہوتا ہے کہ جب ہم پلاو کھاتے ہیں تو اس میں ایک جوسیس سے آتی ہے اور ٹینگی پن آتا ہے ہلکا سا تو جس کے قارن پلاو میں روکھا پنسا نہیں لگتا ہے اس لئے اسے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں ٹیماتر ضرور ایڈ کریں گے تو چلی فرنٹس یہاں پہ ہمارے جو ٹیماتر گازہ اور یہ گوہ بھی ہے یہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے تو آدھا چھوٹی چمچ کے قریب ہلتی پاورڈر ڈال دیں گے ونٹی اسپون ریٹ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں ہمیں گرین چلی بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے ریٹ چلی پاورڈر ونٹی اسپون ہی ایڈ کریں گے اگر اب ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں تو چلی میں تھوڑا سا اور پاورڈر اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ پلاو چھوڑا سا چٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے تو ساتھی یہاں پہ ونٹی اسپون کے قریب دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور دھنیا پاورڈر اس میں ضرور اٹھ کی دے گا کیونکہ جب ہم بریانی بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ سب ہی مسالے پڑتے ہیں تو یہاں پہ ویج بریانی بنا رہے ہیں ونٹی اسپون اس میں میں نے گرم مشالہ اٹھ کیا ہے تو آپ چاہے تو پلاو مسالہ جو ریڈی میں ڈالتا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو جو بھی مسالے آپ کی پاس آوی لیبل ہے گرم وہ آپ اس میں پلاو میں ڈالیے گا تو بہت بڑی اٹیش ڈائے گا پلاو بناتے سمیں پہ ایک چیچ کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی اس میں آویل ڈالے تو پرفیکٹ ڈالے کم نہ ڈالے اگر کم ہو جائے تو روخہ پنسہ لگے گا زیادہ ہو جائے تو بھی مجھا نہیں آئے گا تو اس لیے اس میں آویل کی کانٹیٹی پرفیکٹ رکھیں تو چلی یہاں پہ سب ہی بیچز جو ہلکی سے سوپٹ ہو گئی ہیں اس میں ایڈ کر دیں گے نمک نمک کی کانٹیٹی پرفیکٹ میں یہاں پہ 2 ٹی سپون ایڈ کروں گی آپ کم زیادہ جیسا ڈالنے پسند کرتے ہیں جیسے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دو گلاس چاول میں میں نے یہاں پہ دو چمچ نمک ڈالا ہے چلی یہاں پہ جو رائس ہے اسے بھی ڈال دیتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آویل کا پتہ کیسے کرے کم یا زیادہ تو چلی یہاں پہ ہماری بیچز کو اچھے سے پک دی ہی اس میں بلکل بھی پانی نہیں تھا چاول ڈالنے کے بعد میں چاول کو بھی ہم 3 منٹ کے لیے اسی طرح سے تھوڑا سا سوکھنے دیں گے تب تک کی اس کا پانی اچھے سے سوک نہ جائے جب یہ سوک جاتا ہے اس میں آٹومیٹک آئل آپ کو نظر آنے لگے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس پلاؤ میں آئل جو ہے پرفیکٹ ہو چکا ہے دیکھئے بلکل چمک رہا ہے اور ہلکا سا تیل بھی نظر آ رہا ہے اس میں تو اب اس سمجھ پہ پانی اٹھ کر دیں گے پانی کی کونٹیٹی 3 گلاس لیا ہے میں نے یہاں پہ 2 گلاس چاول میں میں نے 3 گلاس پانی اٹھ کیا ہے وہ بھی ایک دم سے بوائل کیا ہوا ترند کرم کر کے اس میں پانی ڈالی گا اُبلتا ہوا تو آپ کا جو مطلب بلاو ہے یہ بہت جلدی سے پک جائے گا اس کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہے تو اس میں میں نے ایک دم کرم پانی ڈالا ہے اور دیکھئے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو قریب ہلکی سی اُبال آنے دینا ہے بس دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس سمجھ پہ ہمیں لیڈ کو بند کرنا ہے تو اب یہاں پہ ہلکی سی اُبال آ گئی ہے اس سمجھ پہ ہم بند کر دیں گے اور اسے تیج گیس پہ رکھتے ہوئے ایک سیٹی دیں گے اور جب ایک سیٹی آگا ہے تو پانچ منٹ کے لیے لو تو میڈیم پلیم پہ آپ اسے رکھیں گا اس کے بعد میں کیس کے بلیم کو بند کر دینا ہے تو چلیے یہاں پہ میں نے چٹنی کے لیے بھی تیاری کر لیا ہے اور لیجے دو ٹاماٹر لیا ہری میچ لیا ہے چار سے پانچ آپ جیسا میرچی کھانا پسند کرتے ہیں چٹنی میں ویسے کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھئی ٹاماٹر میرچی دونوں اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اس طرح سے بھون کر چٹنی بنانے سے چٹنی کا جو ٹیسٹ بہت ہی بڑھ آتا ہے تو چلیے یہاں پہ چٹنی کو پیس لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ مکسی کا جار لے دیا ہو اس میں ہم ٹاماٹر کو اس طرح سے بارک کٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہری میچ ڈالیں گے ہری دھنیا ڈالیں گے اور پھر اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو لیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کالا نمک ڈال دیا سفید نمک ڈال دیا جو ہم روٹین کا ڈالتے ہیں ساتھ یہاں پہ ہری دھنیا پتی ڈالیں گے تھوڑا سا آپ اس میں اڈرکیٹ کر سکتے ہو یا پھر اس میں نیپو کا رس بھی ڈال سکتے ہو اس کے پہلے بھی میں نے چٹنی کی ریسپی سیئر کیا ہو ہے پلاو کے ساتھ میں آپ کو جو بھی چٹنی پسند آتی پہ ساپ جرور دیکھ کر بنائیے گا بہت ٹیسٹی چٹنی بنی ہے اس لیے یہاں پہ کوکر کا لین میں نے نکال دیا ہے اور اسے ہم دیکھ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار خصواری پلاو سے اکتب سپائسی مسالے دار چٹ پٹا پلاو بن کے تیار ہو چکا ہے تو پھر اس اگر آپ لوگ کو میرا آج کا ویڈیو پیسند آیا ہے تو پلیس لائک پر کمیٹ ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کریجئے گا بیل آئیکن کو پیش کر دیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن